سانوی تعلیمی بورٹ کراچی کے تحت میٹرک سائنس اور جنرل گروپ کے سالانہ امتحانات کا آغاز پیر 18 اپریل سے ہوگا اور یہ 16 مئی تک جاری رہیں گے میٹرک بورٹ کی جانب سے تیار کیے گئے شیڈول کے مطابق سائنس گروپ کے پرچے صبح جبکہ جنرل گروپ کے دوپہر میں لیے جائیں گے دسوی جماعت سائنس اور جنرل گروپ کا پہلا پرچہ پیر 18 اپریل جبکہ نوی جماعت سائنس اور جنرل گروپ کا پہلا پرچہ 19 اپریل کو ہوگا صدر پیک پرائیویٹ اسکول منیجمنٹ سندھ حیدر علی کا کہنا ہے کہ امتحانات کے لیے سیکیورٹی اندزامات کو مزید مستحکم بنایا جائے تاکہ نکل پر کابو پایا جا سکے اس ایک ہفتے میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے آثورٹیز نے جو نوٹس لیا ہے اس میں سینٹروں کی تعداد میں مناسب اضافہ بھی ہو گیا ہے دفعہ 144 کا نفاظ پہلے بھی کیا گیا تھا موقع پر بھی لیکن اس وقت بھی ہمیں دیکھنے میں آیا کہ اس کی کوئی پابندی نہیں کی گئی ہمارے کچھ تحفظات ابھی تک باقی ہیں ان میں سرے فیرست سیکیورٹی کا مسئلہ ہے کہ جب تک امتحانی مراکس کو بھرپور سیکیورٹی فراہم نہیں کی جاتی ہم بیرونی مداخلت سے محفوظ امتحانی مراکس نہیں چلا پائیں گے دوسری جانب اس حوالے سے سانوی تعلیمی بورٹ کے چیئرمن پروفیسر انوار احمد زئی کا کہنا ہے کہ آزمائشی امتحان کے موقع پر بنائے جانے والے امتحانی مراکس کا اثر نو جائزہ مکمل کر لیا گیا ہے اس مرتبہ بحمد اللہ ہم نے کم وقت میں سارے انتظامات کرنے کے بعد ان کو نوٹیفائی کر دیا ہم نے ہوم ڈپارٹمنٹ کو لکھ دیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ نہ صرف یہ کہ لا انفورسنگ ایجنسیز کے لوگ وہاں موجود ہوں بلکہ اطراف میں جو مشینیں ہیں فوٹو سٹیٹ کی وہ دورانیے میں کہ جب میں امتحان ہوں بند رکھی جائے ہر آدمی کہتا ہے نقل بری چیز ہے بری چیز ہے بری چیز ہے لیکن اپنے بچے کے لیے انتظامات کراتا ہے دل ٹٹولیں سب لوگ اور خود اللہ کو حاضر ناظر جان کے یہ کہیں کہ نقل میں ممید اور معاوین نہیں ہوں گے تو نقل بہت حد تک ختم ہو سکتی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ انتظامیہ میٹرک کے سالانہ امتحانات کے دوران نقل پر کس حد تک قابو پاتی ہے میٹرک کے سالانہ امتحانات سے قبل منقق کی جانے والے موک ایکزیمز کے بعد تدریسی حلقوں کی جانب سے اعتراضات اٹھائے گئے ان اعتراضات کا کس حد تک نوٹس لیا گیا ہے 18 اپریل سے شروع ہونے والے امتحانی اس کا صحیح جواب دیں گے کیمرامین عابد شیپا کے ساتھ نائرہ شریف میٹرو ون کراچی